حکیم صاحب ایک تو یہ ہے کہ ہم نو بین مائی ہیں اور ہمارے صرف تین دہنوں بھی شادی ہوئی ہے وہ بھی ہر شادی میں حکیم صاحب سات سال کا فرق آتا ہے پتہ نہیں کیا عجیب اتفاق ہے ہر شادی میں سات سال کا فرق آتا ہے یہی تو سات ساتی ہے میں نے کہا نہیں تھا سات سال جی حکیم صاحب اور یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں سے ایک ہی روزگار لگ سکتا ہے دوسرا کسی کا روزگار نہیں لگتا یہ بھی سات سال کہا رہا ہوں میں خود ڈاکٹر ہوں میری جوپ نہیں ہے کہاں سے بول رہے ہیں جس ان سے بات کر رہے ہیں اے آپ سات ساتھی کے میرے جو دس لیکچرز ہیں جی مجھے کچھ اور بھی اچھتا ہنا تھا کہ جیسے ہماری دو بینوں کے جو بڑی بینوں کی شادی ہوئی ہے سات سال کا فرق ہے ایک کی شادی کو اٹھائیس سال ہو گئے ایک کی شادی کو ایکیس سال ہو گئے تو ہمارا یہ ہوا کہ جاناں جب بچانا مشکل ہو جاتؕتی اگر وائیوں کی شادی ہوئی بھائیوں کی شدیاں ہوگی تو سات سال گزرنے کے بعد ہمارے بھائی کے آؤچđ ہوگئی اُس کے سات سال سے گزرنے کے بعد دوسرے بھائی کے آؤچہ ہوگئے ہماری خدر میں بھائیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی اور دوسری چیز یہ تھی آپ ایک بیس مجھے زیادہ دے دیں ساری علامات سار ستی کی بتا رہی ہیں کہ جو ہماری دو بہنوں کی بڑی شادی ہوئی ہے ان کے گھر میں جو ناگہانی آفت آتی وہ ہمارے گھر میں آتی ہے جسے میری بہن کے دیور کو ٹیومر ہوا تو مجھے ہو گیا اسی مہینے اسی سال اور ایک دوسری بہن کے دیور کے جو ہاتھ جلے تو میری بہن کے دو دن کے بعد ہاتھ جل گئے اور ایک بہن کے سو سر کے ڈرات ہوئی تو اس کے ایک دن کے اندر اندر میرے بڑے بھائی کے ڈرات ہوئی اور ابھی اسی فروری میں اسی فروری میں دوسری بہن کے سو سر کے ڈرات ہوئی تو ہمارے دوسرے بھائی کے ڈرات ہوئی یہ عجیب کہانی کیا ہے یہ کیوں سا چیز ہے تو ہم میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے گھروں میں آفت آتی تو ہمارے گھر میں کیوں آتی ہوئی کہ ہمارے گھر میں ایسا کچھ ہے جو یہ سب کر رہا ہے اچھا یعنی جو بندہ وہاں بیمار ہوتا ہے وہی تکلیف یہاں ہو جاتی ہے جو وہاں تکلیف اور دو بھائیوں کو یہ دو بھائیوں کا انتقال ہونا گھر کے دو بڑے سرورہ چلے جائیں حکم صاحب آپ خود سوچیں اور جو بھی کام ہوتا ہے پھر سات سات کے بعد ہوتا ہے جو واقعہ بھی ہوتا ہے جس سار ستی کو میں نے پہلے سے بیان کیا اور لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ سار ستی اس چیز کا نام ہے اسی کی ساری علامات آپ بتا رہے ہیں ابھی تو تھوڑا سا وقت ہے آپ نے اپنے دکھ تھوڑے بتائے ہیں حکم صاحب بہت سارے مسائل ہیں میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ یہ ایک بار آپ سے بات ہو جائے جی تو اب ایسا کریں میرے ایک مشورہ ہے میری سار ستی پہ جو دس قسطیں ہیں میرے لیکچرز درس ہیں ایک تو وہ سنیں جی میں نے وہ سارے دیکھیں میں ریگلر فالوورز میں سنوں ٹھیک ہے آپ سنیے ذرا اور میرے ایک مشورہ ہے کہ آپ صرف ایک وظیفہ دوں گا وہ ہے انمول خزانہ نمبر ایک نمبر دو باقی وظائف سب کی اجازت دے رہا ہوں لیکن انمول خزانہ نمبر ایک نمبر دو پاگل جسے کہتے ہیں وضو بے وضو ہر حالت میں سیکڑوں ہزاروں لاکھوں پاگل ہو کے پڑھے اور بہت یقین بہت اعتماد سے پڑھے ہم لوگ سب گھر والے پڑھے یا میں پڑھوں میں نے سارے گھر کا عرص کیا جتنے زیادہ افراد پڑھیں گے جتنا زیادہ افراد کریں گے یہ سار ستی ہے اور ایک بات میرا استخارہ اور بھی کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے اوپر نہیں آپ کی والدہ بھی آپ کی نانی بھی انہی زندگی کے کرائیسس سے نکل 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 سسک سسک کے شرافت کی زندگی گزاری آپ کو دن رات وضو بے وضو سیکڑوں ہزاروں لاکھوں انمول خزانہ نمبر ایک دو لاکھوں پڑھیں سارا گھر پڑھیں اور تمام وظائف کی اجازت دے رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی سب کرم نوازی ہو جائے گی لوگوں کو اپگری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں آپ دوسروں کے لئے صدقہ جاریاں بنیں گے اللہ پہلے آپ کی مصیبت تالے گا